موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نستفہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کیسے نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ صافہ سورہ نمبر سینتیس میں آیت نمبر اکتر سے آیت نمبر ایک سو بائیس تک باون آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْفَرُ الْأَوَّلِينَ اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنظرین اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے فَنُظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظرین پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرائیا گیا تھا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے اہلِ بیت کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهَ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کے ذکر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا سَلَامُنَا لَا نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ نُوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بِلَا شُبَا ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا وَإِنَّا مِنْ شِيْعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اور بے شک ابراہیم بھی اسی یعنی نُوح کے گروہ سے ہیں اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب وہ اپنے رب کے پاس پاک و صاف دل کے ساتھ آئے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَادَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو اَعِفْقًا عَلِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِرْرَبُّ الْعَالِمِينَ کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ جب انہوں نے ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں فَتَوَلَّوْا أَنْهُمُدْبِرِينَ چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوڑ گئے فَرَغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَعْقُلُونَ فِرْوَ ان کے معبودوں کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا کیا تم کھاتے ہو مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ فِرْوَ ان کے معبودوں کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو فَرَغَ عَلَيْهِمْ ذَرْبًا بِالْيَمِينَ فِرْوَ انہیں دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے متوجہ ہوئے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ فِرْوَ لُوْا دَوْرْتے ہوئے ان کی طرف آئے قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ انہوں نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم تراشتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے عامال کو پیدا کیا ہے قَالُوا بْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ اس کے لئے ایک مکان بناو اس میں آگ جلاو پھر اسے دہکتی آگ میں ڈال دو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدٍ فَجْعَلْنَا هُمُ الْأَسْفَلِينَ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچہ دکھایا وَقَالَ إِنِّي ذَاحِبٌ إِلَى رَبِّ سَيَحْدِينَ اور انہوں نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد اطا فرماؤ فَوَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ چنانچہ ہم نے اسے بردبال لڑکے کی بشارت دی فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّایَ جب وہ یعنی لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے یقیناً زبا کر رہا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے اس بیٹے نے کہا ابباجان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے کر گزریں اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَّا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پھر جب دونوں مطی ہو گئے جب دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس باپ نے اس بیٹے کو پشانی کی ایک جانب لٹایا وَنَا دَيْنَاهُ اَنْيَا عِبْرَاهِيمِ اور ہم نے اسے پکارا اے عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ آپ نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ بِلَا شُبَا یہ تو کھلی آزمائش ہی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور زباہ کرنے کو دیا وَتَرَقْنَا عَلِيهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ ابراہیم پر سلام ہو قدالک نجز المحسنین ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اسحاق بیٹے کی بشارت دی جو نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينَ اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھل مکھل ظلم کرنے والا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَحَارُونَ اور یقینا ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیا وَنَجَّيْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی وَنَصَرْنَا هُمْ فَقَانُهُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی چنانچہ وہی غالب آئے وَآَتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی وَحَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو راہ راست کی ہدایت دی وَتَرَقْنَا عَلِيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان دونوں کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا سَلَامُنَا لَا مُوسَى وَحَارُونَ موسَى اور حارون پر سلام ہو اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنِ الْمُؤْمِنِينَ بِلَا شُبَى وَوَ دُونُو ہمارے مُؤْمِن بندوں میں سے تھے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ صافہ سورہ نمبر سینتیس میں آیت نمبر اکھتر سے آیت نمبر اکسو بائیس تک باون آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ ڈرانے والے تھے ایک تو ہے منظرین جو ڈرائے گئے اور ایک ہے منظرین ڈرانے والے تو ڈرانے والے کون ہیں انبیاء علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے قربانیوں کا تذکرہ ہے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مدد فرمائی ان دونوں کی قوموں کی مدد فرمائی آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 71 سے 74 کے درمیان غور کیجئے ڈرائے گئے لوگوں کا انجام کیا ہے جو لوگ ڈرائے گئے ہیں جن کو ڈرائے گیا ہے ان کا انجام کیا ہوا پھر اسی طرح جو ڈرانے والے آئے اس کام کے لئے آئے تھے اکثر لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ گمراہ ہوئے ہم نے تحقیق کے اس میں ڈرانے والا بھیجا آپ دیکھ لیجئے ڈرائے گئے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے لیکن جو لوگ نیک مندے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے اب یہاں منظرین کا تذکرہ ہو رہا ہے نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ڈرانے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 کے درمیان نو علیہ السلام اور نو علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے سب سے پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو بھیجا ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو سمجھایا چند لوگ ایمان لائے سورہ انکبوز سورہ نمبر 19 آیت نمبر 14 بغور کیجئے البتہ تحقیق کہ ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہاں ساڑھے نو سو سال تک ٹھہرے رہے توفان نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور وہ لوگ ظالم لوگ تھے تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 40 چند لوگ ہی ایمان لائے کہا جاتا ہے کہ اسی لوگ ایمان لائے دن اور آس سمجھایا لوگوں کو تبلیغ کی دن اور آس سمجھایا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیا ڈرائیا لیکن لوگ نہیں مانے سورہ نو سورہ نمبر 71 آیت نمبر 5 و 6 بغور کیجئے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُتُ قَوْمِ لَيْلٌ وَنَهَارَ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارَ نو علیہ السلام نے کہا میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن سمجھایا ہے اسے یہ پتا چلا دائی 2400 گھنٹا کا دائی ہوتا ہے پارٹ ٹائم دائی کیا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے 2400 گھنٹا کرنا ہے اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لمبی چونی تقریریں بھی ہو سکتی ہے نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا رات میں بھی سمجھایا دن میں بھی سمجھایا جب بھی ضرورت پڑی سمجھایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارَ میری دعوت جو تھی میں نے جو سمجھایا نو علیہ السلام کہتے ہیں اس سے لوگ بھاگتے ہی رہے بھاگنے میں زیادتی ہوئی ہے نو علیہ السلام نے اپنی بیبسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا سورہ قمر سورہ نمبر چون آیت نمبر دس فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا بے شک میں مغلوب ہوں تو مدد فرما تو بدلہ لے لے وَلَقْدْ نَادَانَ نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نوح نے ہمیں پکارا سو دیکھ لو ہم کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں ہم اچھے طریقے سے جواب دینے والے تھے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو زبردست تکلیف سے بچا لیا اہل گھر والے نوح علیہ السلام کی گھر والی بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے وہ ایمان نہیں لائی بدنصیب عورت ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہی نیک آدمی کے ساتھ تھی نبی کے ساتھ تھی لیکن وہ ایمان نہیں لائی بڑی بدنصیب عورت تھی تو یہاں اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے وہ بھی بڑا بدنصیب ہے نیک آدمی کے ساتھ رہا نیک آدمی کا بیٹا لیکن بڑا بدنصیب آپ غور کریں آدمی کبھی نیک ہوتا ہے لیکن اس کی اولاد نیک نہیں ہوتی اس کے گھر والے نیک نہیں ہوتے اچھے نہیں ہوتے اور کبھی کبھی آدمی برا ہوتا ہے لیکن اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے لاکھ کوشش کر لے لیکن اگر اللہ نچا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نوح علیہ السلام نے کوشش کی اپنے گھر والی پر کوشش کی اپنے بچوں پر کوشش کی ایمان نہیں لائے اللہ کو یہ منظور نہیں تھا نوح علیہ السلام کی قوم جب نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈبو دیا ڈوبنے والوں میں ان کا بیٹا کنان بھی تھا ایک آیت پر غور کریں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّةُهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں باقی رکھا ہے آپ غور کریں اکثر مفسرین کہتے ہیں فت القدیر کے حوالے سے ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس تین بیٹے تھے حام، سام، یافیس حام کی نسل جو ہے وہ سودان وغیرہ کی طرف جو لوگ بستے ہیں ان کی نسل میں سے ہے پھر اسی طرح سام کی نسل میں سے عرب کے لوگ ہیں یافیس کی نسل میں سے ترک اور یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ہیں وَتَرَقْنَا عَلِيَّةُ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا ہے چار آیتیں ایسی ہے جو واقعات کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے وَتَرَقْنَا عَلِيَّ فِي الْآخِرِينَ فِي اسی طرح سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامَتِيُّ نُوح علیہ السلام پر دونوں جہان میں اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عَبَادٍ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن مندوں میں سے تھے اسے یہ بھی پتا چلتا ہے انبیاء علیہ السلام line اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں اسے یہ بھی پتا چلتا ہے انبیاء علیہ السلام اپنی طرح سے کچھ نہیں کر سکتے پھر اس سے یہ بھی پتانا مقصود ہے کفار مکہ کو انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے اگر تم لوگ بھی نہیں مانوگے تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا ان قوموں کا انجام کتنا برا ہوا اس لئے تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے توحید کا اقرار کر لینا چاہیے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے ان کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے وہ وحی بیان کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں سے ہیں یہ بھی غور کرتے ہوئے چلے کہ نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے یہ آدم علیہ السلام اب البشر ہے نو علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ نے برباد کیا تو پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے پورے لوگوں کو برباد کر دیا پھر دوبارہ نئی نسل چلی ہے اس لئے نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے قربانی کا تذکرہ ہے غور کریں آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 113 تک 31 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام توہید والے ہیں ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام توہید والوں کے امام ہیں جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے پاک و صفاب دل لے کر آئے لا الہ الا اللہ کی شہادت لے کر آئے آپ غور کریں ہم اور آپ جب قربانی کرنے چلتے ہیں تو ایک آیت کو پڑھتے ہیں سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 89 ایک کمسی ابراہیم علیہ السلام توہید کے سلسلے میں کتنے پکے ہیں بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں ابراہیم علیہ السلام خالص دل لے کر آئے توہید لے کر آئے لا الہ الا اللہ لے کر آئے قلب سلیم سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالی برحق ہے اس کو مال لینا قیامت برحق ہے اس کو مال لینا جنت اور جہنم ہے اس کو تسلیم کر لینا یہی سب سے اہم چیز ہے دل اتمنان والا ہو جائے جو باتیں کہیں جا رہی ہیں اس کو سنیں غور سے سنیں اور دل میں اتمنان پیدا کر لیں یہی ہے قلب سلیم لیکن دل اگر ادھر ادھر بھٹکتا رہے تو مسئلہ گربڑ ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام خود توحید کو اپناتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو توحید والوں کے امام بن گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے اببا کو بھی سمجھاتے ہیں اپنی قوم کو بھی سمجھاتے ہیں لیکن قوم نہیں مانی اببا بھی نہیں مانے اب غور کر لیجئے نو علیہ السلام کا بیٹا کنان نہیں مانا ابراہیم علیہ السلام کے اببا نہیں مانے ایک جملہ جو ہے وہ اردو میں بہت مشہور ہے ولی کے گھر شیطان کی پیدائش اور شیطان کے گھر ولی کی پیدائش کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے اببہ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر بیالیس سے آر تالیس تک پڑھئی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے اببہ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اببہ جان آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان پہنچائے میں ترجمانی کر رہا ہوں نہ دیکھ سکے نہ آپ کے لئے کچھ کر سکے اور میرے پاس تو علم آیا ہے آپ شیطان کی پیروی کیوں کر رہے ہیں اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں وہ تو رحمان کا بڑھانا فرمان ہے اگر آپ کو رحمان کے طرف سے تکلیف پہنچے تو کوئی ہے جو اس تکلیف کو ختم کر دے کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی اببہ نہیں مانے کہا دور ہو جا دفع ہو جا آپ سلام کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا قوم عید کے لئے نکلی باہر تو انہوں نے یہ کہا فقال انی سقیم آیت نمبر 89 ہے سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں کہا میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا تو یہ ایک توریہ ہے کہ تم لوگ بتو کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے ہو میرا دل بیمار ہے جسمانی بیماری مراد نہیں لیا بلکہ دلی بیماری مراد لیا اس کو توریہ کہا جاتا ہے آگے کہا تم لوگ پوچھتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو جبکہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تم جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تو کیوں عبادت کر رہے ہو کیوں پوچھتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حجرت کر رہے ہیں جا رہے ہیں عمر ہوتی جا رہی ہے اولاد نہیں ہو رہی تھی آپ نے دعا کی رب حبلی من الصالحین فبشرنا ہو بغلام حلیم جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالی نے کیا کہا جب انہوں نے یہ دعا پڑھی رب حبلی من الصالحین میرے رب تم مجھے نیک اولاد عطا فرما تو رب نے بردوال لڑکہ عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بڑھاپے میں اللہ تعالی نے اولاد دی اسماعیل علیہ السلام یہ زبی ہیں پہلا لڑکا ہے بڑھاپے میں اولاد ملی ہے اور نبیوں کا خواب سچا خواب ہوتا کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تجھے زبا کر رہا ہوں بول بیٹا تیری کیا رہا ہے آج کل لوگ بولتے ہیں بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا کبھی ہم نے سوچا کہ باپ ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا اببہ جب نیک ہوں گے تب نہ بیٹا نیک ہوگا آج کل کچھ ایسے ولی ہیں کچھ ایسے ذمہ دار ہیں کچھ ایسے نگران ہیں جو چھوٹوں سے مشورہ نہیں لیتے یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا جی وہ میرا باپ ہے یا میں اس کا باپ ہوں میں اپنے بیٹے سے پوچھنے کے لئے جاؤں میری شان کے خلاف ہے جی نہیں انبیاء علیہ السلام نے مشورہ لیا پوچھا تو اگر باپ ایسا نیک ہے تو بیٹا کیسا ہوگا تو جواب بھی سن لیجئے اببہ جان کر گزریہ جو حکم ہو رہا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے دیکھئے بچپنی سے بچے کو سکھانا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہم اور آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کر رہے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی ہے بچے کو بنانے کے لئے کوشش کی ہے تب بچہ اچھا بنائے تب اسماعیل علیہ السلام اچھے ہوئے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند رہنا ہے کوشش کرنی ہے دنیاوی اعتبار سے بہت کوشش کر رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے کوشش ہو رہی ہے آخرت کی اعتبار سے کوشش ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے مال کمانے کے اعتبار سے بڑی محنت ہو رہی ہے اس لئے ذرا فکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار ہو گئے زبا کرنے کے لئے گئے لٹا دیا اللہ کی طرف سے آواز آئی آپ نے سچ کر دکھایا خواب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنہ سے ایک میڑھا بیجا جبیریل علیہ السلام لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام نے اسی میڑے کو زبا کیا اور وہ قربانی سنت ہے جس کو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے پر ادا کر رہے ہیں اگر بچے کی قربانی دینی پڑتی تو کیا ہم اور آپ تیار ہوتے ہیں غور کر لیجئے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہے ہم اور آپ قربانی کرنے چلیں تو ان کی قربانیوں کو یاد کریں ہم دیکھیں کیا ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا ہے ہماری بیوی حاجرہ علیہ السلام جیسی ہے سارہ علیہ السلام جیسی ہے عساق علیہ السلام جیسا بیٹا ہے اور خود ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لئے ہمیشہ تیار رہے ہیں آج کل لوگ اپنی اولاد کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام برہاپے میں اولاد ملی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں آگے بڑھے اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طور طریقے کو دیکھنا ہے اگر ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے اب آئیے ذرا غور کریں آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 122 تک نو آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نبی بنایا نبوت عطاقی پھر اس کے بعد ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات دی فیرون سے نجات دی اس کا تذکرہ ہے اور چار آیتیں جو ہے وہ بار بار دھورائی جا رہی ہے وَتَرَقْنَا عَلِهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامُنَا لَا مُوسَى وَحَارُونَ اِنَّا قَزَالِكَنَ اَجْزِ الْمُحْسِنِينَ انہوں من عباد ان المؤمنین کہ ہم نے یہ چیزیں پچھلے والوں میں رکھا ہے سلامتی و موسیٰ اور حارون پر اسی طریقے سے ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے مؤمن مندے تھے ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق دے جان کی مال کی وقت کی آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی